پی ایم موڈی کو کوسنے والوں کے لیے ایک اور ایسی خبر کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اس خبر کو دیکھ کر موڈی ویروزیوں کے پیٹ میں مرول بچ جائے گی موڈی کی وجہ سے ایک انیس سال کا لڑکا ایک ہزار کروڑ کا مالک بن گیا وہ آنے والے وقت میں اڈانی امبانی کو بھی پچھار سکتا ہے وہ بھی موڈی کی وجہ سے جو لوگ پردان منتری موڈی کو ان کے سٹائٹ اپ انڈیا ابھیان کو پانی پی پی کر کوستے تھے ان لوگوں کے پیٹ میں آج جو ہم خبر بتانے جا رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد مروڑ مچ جائے گی ان کا حاجمہ خراب ہو جائے گا نہ بھوک لگے گی نہ نیند آئے گی اتنے بیچان ہو جائیں گے کہ پیرا سی تامول کی ضرورت پڑ جائے گی جو لوگ موڈی کو سٹارٹ اپ انڈیا کو کوستے تھے ان کو آج پتا چلے گا کہ کیا ہے موڈی کا سٹارٹ اپ انڈیا موڈی کے سٹارٹ اپ انڈیا کا اس سے بڑا ادھارن پوری دنیا میں نہیں ملے گا اگر آپ سچ میں اپنے دیش اور اپنے بچوں کے بھوشی کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اگر آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، جو بھی ہو یہ خبر آپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بار ضرور آخر تک دیکھئے گا جس عمر میں دیش کا یوہ اپنی کولج لائف میں دسویاں بارنی کو پاس کر کے کریئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس عمر میں اس دیش کے ایک لال نے پڑھائی چھوڑ کر آڈانی امبانی کو پیچھے چھوڑنے کی شروعات کر ڈالی ہے جی، بلکل صحیح سنا آپ نے 19 سال کے اس لڑکے کا نام ہے کیوالیر جس کی کہانی ہر ایک یوہ کو دھیان سے سننی چاہیے کیوالیر کوئک گروسری ڈیلیوری ایپ زیپٹو کا فاؤنڈر ہے وہ دیش کے ایسے سب سے یوہ ویکتی ہیں جن کی سمپتی ایک ہزار کروڑ روپے کو پار کر گئی ہے اور اسی کے ساتھ کیوالیر وہرا دیش کے سب سے یوہ آمیر شخصیت بن گئے ہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف 19 سال کے ہیں IIFL ویلت خرون ریپورٹ میں یہ جانکاری سامنے آئی ہے وہیں IIFL ویلت خرون ریسٹ میں اس بار کئی سٹارٹ اپ فاؤنڈرز بھی شامل ہیں کیوالی وہرا کے ساتھ ہی فریزیکس والا کے کو فاؤنڈر الگ پانڈے نے بھی اس ٹرس میں جگھا بنائی ہے وہرا اس ٹرس میں 1036 میں اس تھان پر ہیں آپ کو بتا دے کیوالی پہلے ٹینیجر ہوں گے جن کے باز 1000 کروڑ کی سمپتی ہے وہرا نے سال 2020 میں آدھت پالیچہ کے ساتھ زیپٹو کے ستھاپنا کی تھی ایک سال میں ہی کمپنی کی ویلیویشن میں 50 فیزی سے ادھیک کا اچھال آ گیا پالیچہ کی عمر بھی ادھیک نہیں ہے وہ صرف 20 سال کے ہی ہیں انہوں نے بھی 1200 کروڑ روپے کی سمپتی کے ساتھ اس ٹرس میں جگھا بنائی ہے قریب دوگنی ہوئی کمپنی کی ویلیویشن مائی میں زیپٹو نے وائسی کانٹینیوٹی فنڈ کے نیترتو میں ایک فنڈگ راؤنڈ سے 200 ملین ڈالر جھٹائے تھے اس نیویش کے بعد سٹارٹ اپ کی ویلیویشن قریب دوگنی ہو کر 900 ملین ڈالر تک پہنچ گئی پچھلے سال دیسمبر میں اس کی ویلیویشن 570 ملین ڈالر تھی وہرا نے سٹینفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں اس داتک کی پڑھائی کی ہے زیپٹو سے پہلے انہوں نے مائی 2020 میں ایک اعنی گروسری ڈیلیویری پلیٹفورم کرانا کارڈ کی ستھاپنا بھی کی تھی مینٹو میں ڈیلیویری کا وادہ زیپٹو نام سمیہ کی ایک اتنت چھوٹی ایک آئی زیپٹو سیکنڈ سے آیا ہے اپنے نام کی طرح ہی زیپٹو مینٹو میں کنانے کی ڈیلیویری کا وادہ کرتا ہے وہرا اور پلیچا نے ایک کوئک کومرس کمپنی بنانے کی یوجنا کے ساتھ بھارت لوٹنے کے بعد زیپٹو کی ستھاپنا کی کمپنی کے لانچ پر پلیٹفورم نے 10 منٹ کی ڈیلیویری کی گارنٹی دی تھی بعد میں اس کو بدل کر مینٹو میں ڈیلیویری کر دیا گیا ہرا کی زیپٹو کو بلنکٹ سے کڑی پرتیس پردھا یعنی کی ٹکر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زومیٹو نے جون میں 700 ملین ڈالر کی ویلیویشن پر بلنکٹ کو خریر لیا تھا اسے پہلے گروفرز کے نام سے جانا جاتا تھا کیول لیبورہ اگر یہاں تک پہنچ پائے ہیں تو صرف اور صرف پردھار منتری نریندر موڈی کے سٹارٹ اپ انڈیا کے ابھیان کی وجہ سے نہ پی ایم موڈی ہوتے نہ ان کا یہ ابھیان ہوتا نہ ایسے انٹرپرنیورز کو اتنا پروسہن مرتا اور نہ 19 سال کا اگلل کا 1000 کروڑ کا مالک بنتا کیول کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیول کی یہ کہانی پہنچے اور وہ بھی کیول کی طرح نئی عمر میں کم عمر میں ہزاروں کروڑ کے مالک بننے کا سپنا سچ کر دکھائیں